ایک بار پھر سے آپ کا سواغت ہے یہ سب باتیں آپ تک پہنچ سکیں یہ سب باتیں آپ جیسے لوگوں تک پہنچ سکیں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو سے جھوڑیں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک بھی اس کو بھیجیں جتنے لوگ دیکھیں گے سچ اتنے لوگوں تک پہنچے گا تو آج جو کتاب میں نے اپنے ہاتھ میں لی ہے وہ کتاب ہے بابا صاحب my life with dr. امبیٹکر امبیٹکر صاحب کی بہت ساری جیونیاں لکھی گئی ہیں ایک ویڈیو میں میں نے باقاعدہ بابا صاحب پر کون کون سی کتابیں پڑھیں یہ بتانے کی کوشش بھی کی ہے بابا صاحب کا اپنا لکھا جو ہے ہندی میں کس کھنڈوں میں مراتھی میں اور بھی کئی ساری بھاشاؤں میں اپلپد ہے لیکن یہ جو کتاب ہے اس کتاب کو لکھا ہے ان کی life partner رہی ان کی جیون سنگینی رہی ان کی پتنی رہی my صاحب امبیٹکر یا سبیتہ امبیٹکر میں یہ کتاب پینگوین سے آئی ہے اور کسی کی زندگی کو جاننے کا ایک بہت خوبصورت راستہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کا life partner ہے جس نے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے جو ان کے بہت قریب رہا ہے وہ ان کے زندگی کو کیسے دیکھتا ہے کئی بار ہم دنیا کے نظروں میں بہت مہان ہوتے ہیں لیکن اپنے life partners کی نظروں میں اتنے مہان نہیں ہوتے ہیں کئی بار لوگوں کا اندر اور باہر کا behavior الگ الگ ہوتا ہے ایسے میں جب life partners جیونیاں لکھتی ہیں تو وہ کئی بار آدمی کے چھویوں کو بدل بھی دیتا ہے یسے طالس ٹائے کی پتنے کی اگر آپ ڈیاری دیکھیں گے ان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھیں گے تو طالس ٹائے کے بارے میں آپ کو ایک الگ طرح کا impression بنے گا ایسے اور بھی اُداران ہے لیکن مائی صاحب امبیٹ کر کے یہ کتاب پڑھتے ہوئے کوئی چھوی بھنجت نہیں ہوتی ہے بلکہ بابا صاحب امبیٹ کر کے جیون کی کچھ اندرونی سچائیاں ہمیں پتا چلتی ہیں ان کے سنگھرشوں کے بارے میں پتا چلتا ہے ان تکریاؤں کے بارے میں پتا چلتا ہے جس سے وہ جیون کے آخری دور میں گزر رہے تھے آپ سب جانتے ہیں کہ مائی صاحب امبیٹ کر ان کی دوسری پتنی تھی ان کی پہلی پتنی کا ندھن ہو گیا تھا اور سویتا امبیٹ کر ڈاکٹر تھی ٹرین ڈاکٹر تھی تو انہوں نے میڈیکلی بھی بہت ہیلپ کی ان کے ساتھ رہیں ان کی دوائیوں کا انزام سے لے کے ان کی میٹنگز کا سب کچھ دیکھنا یا ایک طرح سے ان کی دینندینی کو پورا دیکھنا ان کی دنچریہ کو پورا دیکھنا اور ان کا خیال رکھنا یہ سویتا امبیٹ کر نے کیا ٹرین ڈاکٹر امبیٹ کر کے مرنے کے بعد بہت سارے لوگ جو خود کو امبیٹ کروا دی کہتے تھے یا کہتے ہیں انہوں نے سویتا امبیٹ کر کے ساتھ جو کچھ کیا میں اس پر یہاں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں وہ ایک الگ قصہ ہے کبھی کوئی پرسنگا ہے تو بات کروں گا لیکن یہ کتاب امبیٹ کر کو وہاں سے دیکھنے میں مدد کرتی ہے جہاں سے اکثر نہیں دیکھا جا سکتا صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو اتنا قریب رہا ہوں تقریباً ساڑھے تین سو پیچ کی کتاب ہے جتنی موٹی دیکھنے سے لگتی ہے بھومی کا ہے انوادک اس کے ندیم خان صاحب ہے مولتا یہ مراتھی میں لکھی ہوئی تھی مراتھی سے انگریزی میں انواد ہوئی ہے اس کے پہلے پنے پر جو مائی صاحب لکھتی ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں انگریزی ہے میں کوشش کروں گا اس کا ہندی انواد ساتھ میں کرتا جاؤں میری یشودھرا کی بھومی کا ون ای انٹر ڈکٹر امبیٹ کرس لائف وہ سفرنگ فرم ڈیابیٹیز neuritis rheumatism high blood pressure and several other ailments یعنی جب میں بابا صاحب امبیٹ کر کے جیون میں گئی تو وہ کئی طرح کی بیماریوں سے جوج رہے تھے along with that he had had his first heart attack in 1953 اس کے ساتھ 1903 میں ان کو پہلا heart attack بھی ہوا تھا he somehow came out of it but his health had turned so fragile that working with support was a far cry even getting up and sitting had become impossible وہ اس سے نکل تو آیا تھے لیکن شاری کی ستھی ایسی آگئی تھی کہ سہارا لے کر چلنا بھی ان کے لیے بہت مشکل کام تھا یہاں تک کہ اٹھنے اور بیہتنے کے لیے بھی ان کو کسی کی سہائتہ کی ضرورت پڑتی تھی وہ لگ بھگ اسمبھاو سا ہو گیا تک خود اٹھنا اور بیہتنا but despite this situation I humbly record that if I had not encouraged him for the religious conversion ceremony at ناکپور the great historical event would never have happened اس کے باوجود سبیتا میٹ کر کہتی ہیں کہ میں بہت وینمرتہ سے یہ کہہ رہے ہوں کہ اگر میں نے دباؤ نہیں ڈالا ہوتا اگر میں نے ان سے نہیں کہا ہوتا تو جو انہوں نے بدھ دھرم میں دھرم پریورتن کیا ہندو سے بدھ بنے وہ وہ شاید سمبھو نہیں ہوا ہوتا since we had always been inclined towards buddhism during our nine years of living together we had had no time to focus on other things in the world چونکہ جو نو سال ہم ساتھ رہے اس میں ہم buddhism کے پرتی بہت زیادہ ہمارا جھکاؤ تھا اس لیے باقی دنیاوی چیجوں کے لیے ہمارے پاس بہت سمیں نہیں ملا he had made no imposition میرے اوپر انہوں نے کوئی دباؤ نہیں بنایا تھا a principle with him was whenever one does one should do after careful thinking ایک ان کا صدحان تھا کہ آپ جو بھی کرتے ہیں وہ آپ کو سوچ سمجھ کر پوری دلہ سے ویچار کر لینے کے بات کرنا چاہیے that was why he accepted buddhism یہی کارن تھا کہ انہوں نے buddhism کو سوکار کیا did not تثاغت گوتم بدھا offer his wife یشودرا the same council کیا گوتم بدھ نے اپنی پتنی یشودرا کو یہی سلاہ نہیں دی اتتھ اتتانو ناتو once refuse is within himself ایک آدمی کی شرن اس کے بھی تر ہی ہے یعنی اپنا نیرنے سب کو خود ہی لینا پڑتا ہے ہر آدمی اکیلا ہوتا ہے isn't then my role in dr. ambedkar's life like that of یشودرا in a sense تو کیا dr. ambedkar کے جیون میں میری جو بھومی کا ہے وہ بھومی کا ویسی ہی نہیں ہے جیسی buddh کے جیون میں یشودرا کی ہے تو یہ جو پہلے page پہ لکھا ہوا ہے یہ آپ کو ایک idea دیتا ہے کہ سبیتہ بھائی ambedkar نے کیسے ambedkar کے جیون میں جو اپنی بھومی کا ہے اور اس دور میں ambedkar کے جو کار یا ہیں ان کو اپنی کتاب دیا ہے اس کے علاوہ کچھ نیجی پتر جو ڈاکٹر ambedkar نے سبیتہ ambedkar جی کو لکھے تھے وہ پتر بھی اس میں ایک وہ بھی پتر ہے جو گاندھی کی مرتی کے بعد ambedkar نے لکھا تھا جس کو میں اپنی کتاب میں کوٹ کیا اس نے گاندھی کو مارا میں اور لیکن نہ ambedkar کو سمجھتے ہیں اور نہ سبیتہ بھائی ambedkar کے لیے ان کے من میں کوئی سممان ہے ایک پورا گانگ ہے جو اس پتر کو لگاتار فرجی کہتا ہے جب یہ ثبوت میں نے دیا تو کہا گیا پتر کا ایک حصہ ہی کیوں کوٹ کر رہے ہیں شاید انہوں نے کبھی اتحاس پڑھا نہیں ہے شاید ریسرچ ورک سے ان کا کہیں کوئی سابق ہے نہیں شاید ان کی یہ عادت نہیں ہے کہ جب ریفرنس دیا جائے تو پاتھک کا یہ کرتب بنتا ہے کہ ریفرنس پہ جا پورا پڑھ لے کوئی بھی لیکھت کسی کو بھی کوٹ کرتے ہوئے پوری کتاب نہیں دیتا ہے پورا چاپٹر نہیں دیتا ہے وہ اس میں سے ایک حصہ دیتا ہے جو میں نے کیا تھا اور یہ بتانے کیلئے کیا تھا کہ ہر منوشی جیونی ریکمنٹ کر رہا ہوں اگر آپ ڈاکٹر امبیٹ کر کو ان کی پتنی کے نگاہ سے دیکھ سمجھ جان چاہتے ہیں تو یہ جیونی آپ کی بہت مدد کرے جیسے پہلا پننہ میں نے پڑھا ویسے ہی آخری پنہ بھی اس کتاب کا میں پڑھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں اس کو آپ سنیں اور دیکھیں سویتا امبیٹ کر کس سمجھ دن شیلت کے ساتھ دکٹر امبیٹ کر کے جیون کو درج کرتی آخری پنے پہ لکھا ہے دکٹر امبیٹ کر built strongly on their feet and bring no fulfillment the dream of their great leader of making his india buddha inclined as as the thagat buddha has said be your own light up deep o power you may rest assured that I stand firmly behind you with all my mother's love tenderness and determination اور anth میں وہ ایک shlok quote کرتی ہیں جس کو ہم لوگ سنسکرط میں جانتے ہیں یہاں پر جو وہ لکھا ہوا ہے وہ پالی میں ہے شاید سب ست ست سکھی ہون تُ سب ست ہون تُ چھ خیمی نو میرا اوچارن غلط ہو سکتا ہے میں اس بھا شاید نہیں ہوں سب بھدران پس ست ما کچھ دکھ ما گ ما اس کو ہم لوگ سنسکرط میں کہتے ہیں کہ سرب بھوان تو سکھ نا سرب سنت نرام سرب بھدران پش انتو ما کش شد بھاگ بھویت سب لوگ سکھی ہوں سب لوگ نیروغ ہوں سب ہی ٹھیک سے دیکھ سکیں سب کی آنکھ ٹھیک ہوں اور کسی کو کسی طرح کا کوئی دکھ نہ یہ جو سب کے کلیان کی بات ہے سرب کلیان کی بات ہے اس بات کے ساتھ سب امبیٹ کر اس جیونی کو ختم کرتی ہے جو ان کے انوادق ہیں وہ بتاتے ہیں کیسے اس کا پہلا سنسکرن آیا دوسرا سنسکرن آیا وگر وگر لیکن یہ کتاب امبیٹ کر کے جیون میں پرویش کے لیے ایک بڑا خوبصورت سا راستہ کھولتی ہے اور میرا ریکمنیشن ہوگا کہ اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں بابا صاحب my life with امبیٹ کر سبیت امبیٹ کر کی لکھی ہوئی ندیم صاحب کی انواد کی ہوئی کتاب پینگوین میں اپلا بڑھت ہے میری کوشش ہوگی کہ میں ایسی ہی جن کو آپ سنانا چاہتے شکریہ